ایک خوش خبری ہے آج سے پریوہل سیوائیں شروع ہونے جا رہے ہیں سرکار اور بس آپریٹروں کے بھی سمجھو آتے کے بعد پورے 104 دن بعد آج سے پرمکف روٹوں پر 20 سے 30 کی صدی بسیں چلائی جائیں گی یاتریوں کی سنکھیاں کے آدھار پر پردیش میں الگ الگ روٹوں پر 3500 سے 5000 بسیں چلیں گی یہ بسیں دو دو گھنٹے کے انترال پر چلیں گی یاتریوں کی سنکھیاں کو دیکھتے ہوئے زیادہ یاتری والے روٹوں پر فریکونسی اور بسوں کی سنکھیاں میں دھیرے دھیرے صدھار کیا جائے گا اور اگر جانکاری کے لئے سپریہ پانڈے ہمارا سر لائیف بسندے سے جھوڑ گئی ہیں سپریہ کس طرح کا نظارہ نظر آ رہا ہے اور بڑی سوغات چھتزگڑھ والوں کے لئے 104 دن بعد بسیں چالو ہونے جا رہی ہیں کتنا اضافہ ہوا ہے کرائے میں اور کیسا ماہول نظر آ رہا ہے وہاں پر یہ بلکل آج یا فاسی اٹھکلوں کی باد ہو جی ہے کھتزگڑھ میں ایک پریوہن شیوائے جو ہیں وہ آج سے شروع ہو گئی ہیں اور ساکھ ہی آپ کو بتا دیں کہ بس انکھالکوں کی کافی مانگے کی جس واجہ سے آدیش کی بازود بھی جھے بس کالو نہیں کیا رہی تھی لیکن آج سے بس کالو ہے ہم بس نہیں موجود ہیں یہاں پر ہمارے خطوش یاتری بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دو یاتری یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یاتری سے بھی جانا چاہیں گے کہ کافی دنوں کے بعد آپ یہاں پر سفر کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں اچھا ہے سب کو شویدہ ملا ہے بہت دن بعد اپنے اپنے گھر جا سکتے ہیں کہاں سے آئی ہے آپ اور کہاں جانا چاہتے ہیں میں کوردھا شاہی ہوں کوردھا واپس جا رہی ہوں سپیہ پہلے کے مقابلے ابھی کیا کرائے میں وردھی ہوئی ہے زیادہ پیسہ ابھی آپ کو چھکانا پڑا ہے پہلے کے مقابلے پہلے کے مقابلے کیا کرائے میں وردھی ہوئی ہے کتنا پیسہ آپ کو چھکانا پڑے گا پہلے ڈیڑھ سو کچھ تھا ابھی دو سو ہوا ہے پچاس روپے ایکسرہ لے رہے ہیں بس جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ پچاس روپے جو ہے وہ ایکسرہ یہاں پر تیس بڑھ گئی ہے کرائے کی ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے جانا چاہیں گے کوردھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور کوردھا کہاں آپ بطلب رائپور میں ایک ٹھیک ہے آپ کافی دنوں سے ٹھیک دو تین دن سے بڑا تھا کوئی گاڑی نہیں آ رہا تو سادن کمپنی سے دو تین دن ہو گیا میروں کائے ہوئے پھر اٹوں میں سوچا کہ پیسہ زیادہ لگے کھو جائیں گے یہاں پہ vas çالوں دیکھا تو مطلب پاتا کہ تو کوردھا بانس چل رہا ہے اسے آٹوں والے زیادے پیسے لے 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 چھوڑ رہے تھے مطلب تو یہاں پر تمام یاتری جو ہے وہ موجود ہے کچھ یاتری جو ہے دو یاتری جو ہے وہ موجود ہیں اور یہ سبھی جو ہے وہ کوردھا جانا کہاتے ہیں کیونکہ یہ اٹکے ہوئے تھے بس کے انتظار میں تھے کہ بس جو ہے وہ چلے گی اس طرح کہ یہاں پر جو ہے سٹیز وہ بنی ہوئی ہے اور ساتھی بس میں یاتریوں کی سنچا بھی کافی کم ہے صرف دو یاتری یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آگے کل کے جو یاتری ہیں واقعی شروعاتی دور میں جو ہے یاتری کم نظر آ رہے ہیں اور کراہ بھی بڑھا ہے کہیں نہ کہیں اس کی مار ہم لوگوں کو جھیل لی پڑے گی میں چاہوں گی اگر وہاں پر کنڈکٹر موجود ہوں تو ان سے بھی جانے کی کوشش کریں ان کی جو مانگے تھی کیا پوری طرح سے ان کی مانگے مان لی گئی ہیں صرف ابھی آشفاسن دیا گیا ہے بلکل کنڈکٹر کے پاس بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے یہاں پر بس جو ہے وہ چل رہی ہے یہ بس یہاں پر چلنا شروع ہو گیا ہے بس کا ہم کنڈکٹر سے بھی سمپرک کرنے کا پورا پریاست کر رہے ہیں کنڈکٹر تو ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں ہم درائیور سے ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بس ہے وہ کہاں جا رہی ہے اور کھرائی میں کھٹی بریب دیل نہیں میں اس کو کوردہ جا رہی ہے یہ بھی کھرائی کو بڑھوتری نہیں ہے جو کھرائی وہ سیم ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کھرائی جو ہے اس میں بڑھوتری نہیں کی گئی ہے اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کوردہ کے ساتھ ساتھ کہاں اور جائے گی بس یہ داریکٹ ایسی نانی شٹاف ہے کوردہ ہی جائے گی داریکٹ سرکار نے آپ کو کس طرح کی ہدایتیں دیئے ہیں ان سے پوچھئے ساف سفائی کو لے کر سوشل ڈسٹنسنگ کو لے کر کس طرح کی ہدایتیں دیں ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کو لے کر سنچال کو ہدایت دے گئی ہے کہ رائیاتریوں کی سنچال اس نے پمی کی جائے اور ساتھ ہی جو کرایا ہے وہ پڑھایا جائے تو اس طریقے ہدایت وہ دی گئی ہے اور یہ بس کنڈکٹر سے ہمارے سمپرک نہیں ہو پایا وہ بس جلدبادی میں تھی اس لئے روانہ ہو گئی تو اس طریقے سے یہاں پر تمام جو بس ہیں وہ یہاں پر دیرے دیرے ان کا سنچالنگ ہو رہا ہے دیرے دیرے پریبہن سیوائے وہ رفتار پکڑ رہی ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتالا کہیں گے دو دو گھنٹے کے انترال میں بسوں کا سنچالن جو ہے وہ ہوگا اور ساتھ ہی یاتریوں کی سنچا کو دیتے ہوئے بسوں کا سنچالن ہے وہ کیا جائے گا واقعی یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا پیسنجر جو تھیں وہ بولتی ہوئی نظر آئیں کہ پچاس روپے وردھی ہوئی ہے پر صاف طور پر ڈرائیور کہتے ہوئے نظر آئے کہ وردھی نہیں ہوئی ہے وہی کرایا جو ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ واقعی میں مانگے مان لے گئی ہیں سب آشوہ سن دیا گیا ہے بہت چکریہ جانکاری کو سواجہ کبھی کے لئے موسیقا